آج اوہ مولانا مسجد میں سیاسی بات ہو گئی مسجد میں سیاسی بات مسجد میں نماز کی بات کرو یہ نہیں کرنا کہ محمد عربی نے کتنے لشکر روانہ فرمائے یہ بیان نہیں کرنا کہ رسول اللہ خود بدر میں کیسے تشریف لے گئے یہ نہیں بیان کرنا کہ رسول اللہ نے ایسے تلوار اٹھائی تو عبود اجانہ کو کیسے دی اور یہ نہیں کہنا کہ رسول اللہ کی طرف جب وہ بھوڑا دوڑا کر آ رہا تھا تو کہتا تھا بتاؤ اے محمد کدھر ہے تو یہ نہیں بیان کرنا کہ عبود اجانہ فتح رضا لہو عبود اجانہ اینج عبود اجانہ کے ہو گئے انہوں نے کہا نہیں نہیں میں تو بڑا صوفی آدمی ہوں ختم نبوت پر حملہ ہوئے تو جائز چیزی صاحب جانے میں تو پیر ہوں میں تو اندر بیٹھا ہوں میدان عوض میں عبداللہ بن عمید بن زہر آیا ان تلوار مکڑی ہوئی میں نے کہا میں آج تحیہ کر کے آیا مکہ تو میں رسول اللہ تے حملہ کرنا ہے انہیں تو بکواس بڑا گندہ کیتا ہے میری زبان نہیں دوبارہ کر دی میں وہ ترجمہ کرا مانا یہی سی میں حضور تے حملہ کرنا ہے یا گفر کیو یا عبود اجانہ کلے کھڑے سن تے تلوار اینج رکھ کے وہ آ رہے سی ابود اجانہ صاحبان ہوئی کہا ادھر آنا ادھر آنا بندہ بڑا ڈھڑا آ رہا نہ نہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے ابود اجانہ ابود اجانہ اینج کر کے کھڑے ہوئے فرمایا پتر فرمایا پتر حضور وآلہ تے بعد میں جانا اسا جے کرتنا حضور وآلہ رکھیانا ادھر آ توجہ توجہ جی میں توجہ اے جو جیڑا عاشق رسول وآلہ انہوں تقریر کرنے دی لوڑنے وہ تقریر سے نہیں ختم نبو مبک کے حضور کے لیے آتا وہ تقریر کے لیے ناموسی رفضہ حر رضا اللہ ابود اجانہ ابود اجانہ ان جب کے کھڑے ہو گئے فرمایا پہلے ادھر آنا اسی جے موجود ہاں علمہ علامہ یقین نفس محمد میں نفس ہی اونہ دی طرف آ جڑیاں اپنیاں جاناں دیکھ اپنے نبیدی حفاظت کرن آئے بیٹھیں اونہ دی طرف پہلے آئے در آ ادھر کہنے ہیں نہیں نہیں ادھر جاو میں حضرت صاحب ہو یا کہ میری تکتی اتنی بٹی میرے دس لکھ مریدن کہ میری خانقات ختم نبو مسئلہ بیان ہو یا جنہ حملہ کی تا پھر میں انہوں نے نظرانے کے میں دے رہا سانو یہ دس ہوئے ہو جاتی ہیں مہت آئے پڑے آتی ہیں ابو دجانہ انجر کے ہو گئے مہت آئے پڑے آ صدیق ایک پر حجرت دوران قدی پہنچ کے پچھے چلے جاتے ہیں قدی پہنچ کے دائیں قدی پائیں حضور نے فرمایا صدیق یہ کوئی چلنے کا انداز ہے یہ ہے نام اسے رسالت کا مسئلہ افضل الخلق بادر رسول دسیا جس طرف ہوں بھی خطرہ ہوئے مومن کی شان دیا کہ وہ خود آکے جاتا ہے اپال کہنا جڑا عشق لیے نماز ہے نا اندھے واسطے قدی آزان نہیں ہوئی عشق لیے نماز واسطے قدی بھی آزان نہیں ہوئی عاشق خود افضل الخلق بادر رسول حضور دی خاطر موہ تے جتیاں کھا دیا قیامت والے دن صدیق پر بلانڈ نہیں ہو حضور دی خاطر موہ تے کھا دیا اے تسی حضور دی ختم نبوت خانقات تے تقریب نہ کروا سکتے یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے ختم نبوت پہلے ممتاز کا سیاسی مسئلہ تھا اب ختم نبوت بھی سیاسی مسئلہ ہو گیا دنیا کتنی چلاک لکھ لی جس کے صد کے پیریاں جس کے صد کے جناب اپنی نظرانے یہ نہ دیا پوری پوری نسلہ پال رہی ہیں مولویاں دیا پیران دیا انہا ختم نبوت مسئلہ تے بھی نہ بولے یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے بڑی خانقات بڑا دربار جمعہ تے ختم نبوت تے حملہ ہو گیا تے تقریب بھی نہ ہو سکتے اتے دس ہو پھر گیڑا دیل بیان کرنے اے ایمانے صدیق اکبر جدو حضور نے پوچھا صدیق اے کوئی چلن کا انتاز ہے عرض کی تھی حضور میں نے جدو خوف ہوتا ہے نا دشمن عدو توان ہے تے میں نس کے اگر چلے جانا جنہیں مقابلہ کرنا ہے میں نوں مارے توانے تک تے نہ ہوئے